بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میرے پیارے بیوز کیسے ہیں آپ سب لوگ امید کرتی ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گی یمی فوڈ ویڈالیا میں آپ سب لوگ کو خوش آمدید کہتی ہوں بیوز ان دنوں بہت ہی زیادہ سردی پڑھ رہی ہے تقریباً ہر کسی کو نزلہ، زکام، خانسی، بخار ہو رہا ہے اور اس محصے میں ہمیشہ سے ہی ایسا ہوا کرتا تھا کہ نزلہ، زکام، خانسی ضرور ہوتا تھا لیکن اب کووڈ کی وجہ سے اتنی دہشت پھیل چکی ہے کہ کسی کو چھینک بھی آجائے تو بہت ہی ڈر لگتا ہے اب جیسا کہ میرے چھوٹے بیٹے کو تھوڑا سا نزلہ، زکام، خانسی اور ٹیمپریچر ہوا تو میں اتنی پریشان ہوئی کہ میں کیا بتاؤں کچھ حالات ایسے ہیں کہ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہوئے وہ ڈر لگتا ہے کیونکہ لوگ بلکل بھی احتیاط نہیں کر رہے سوشل ڈسٹینسنگ کا خیال نہیں کر رہے ماسک نہیں پہن رہے تو ایسے میں لگتا ہے کہ جب ہم ڈاکٹر کے کجینک پہ جائیں گے تو ہم وہاں سے صحیح ہونے کی بجائے مزید بیمار ہو کی آئیں گے اپنے ساتھ بہت سارے جراسین لے کر آئیں گے تو میں تو ویسے بھی ہربل پر ہی بہت زیادہ بلیو کرتی ہوں اور کوشش کرتی ہوں کہ گھر میں ہی ایسی ترکیویں بنا کر بچوں کو دوں کہ جن سے وہ ٹھیک ہو جائیں اور ڈاکٹر کے پاس کم سے کم جانا پڑے تو میں نے اپنے بیٹے کے لیے یہ ہربل چائے بنائی ہے جو میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں اگر آپ لوگوں کو نزلہ زکام خانسی نہیں بھی ہے تو آپ یہ چائے ہفتے میں دو مرتبہ بنا کر ضرور پیئیں اس چائے سے سینے کی جکڑن ناک کا بند ہونا اور خانسی انہیں چھینکے آتے ہیں بار بار اس سے بہت زیادہ افاقہ ہوگا آپ اسے ضرور بنائیے گا اور اپنے بچوں کو اور بڑوں کو ضرور پلائیے گا اور ہاں خود بھی ضرور پی جائے گا تو چلیں میں آپ کے ساتھ ہربل چائے کی ریسپی شیئر کرتی ہوں اپنی ریسپی سٹار کرتی ہوں بسم اللہ کرتی ہوں اسے بنانے کے لیے ہمیں جو چیزیں چاہیے وہ یہ ہیں بہت ہی کم سی چیزیں ہیں لیکن بہت ہی اثر کریں گی یہ چائے ہم گھڑ میں بنائیں گے اس کے لئے میں نے تین چاہ چھوٹے جیلائچ紅 کے دانے نکال لیا ہے چھوٹا سا تیکھ کھڑا نارچینی کھڑ لیا ہے اور تھوڑا سا ہی میں نے ادھر سے موٹا موٹا کوٹ لیا ہے تین ٹی سپون میں نے چائے کی پتی لیا ہے اور تین ٹی بیل سپون میں نے گھڑ لیا ہے اور ایک چھوٹکی بلکل نمک لیا ہے اور دو کب دو لیا ہے میں نے دو کب ہی پانی اُبلنے کے لیے رکھا ہے یہ میں تین کب چائے بنا رہی ہوں اب میں نے اس میں لائچی دارچینی اور درب ڈال کر پکنے گے رکھ دیا ہے اسے اچھی طرح سے جوش دلانا ہے ساتھ ہی میں گھڑ بھی ڈال دوں گی اسے ہم نے اتنا پکانا ہے کہ پانی تقریباً آدھا کب خوشک ہو جائے اب میں اسے پتی ڈال رہی ہوں اب اسے پھر پکانا ہے یہ چاہے گھڑ میں اس لیے بنائی جاتی ہے کہ گھڑ سینہ ساف کرتا ہے اور اس میں ریشہ وہاں نہیں ہوئے دیتا آپ کے گلے میں ناک میں سے جو ریشہ گلے میں گرتا وہ نہیں ہوئے دیتا دیکھیں ہماری پتی کافی جوش کھا گئی ہے اسے غصہ آیا ہوا ہے اور اب میں اس میں دودھ ڈال دوں گی دو کپ دودھ میں ڈال رہا ہے دو کپ پانی تھا اور اس میں میں نے سب چیزیں ڈالنے کے بعد پکایا تو وہ ایک کپ رہ گیا دیکھیں کتنا خوبصورت کلر آ رہا ہے دیکھیں کتنا پیارا کلر چاہے گا اچھا بیوز آپ کا نمک اپشنل ہے کتنا پیارا کلر ہے کتنے خوبصورت چاہے ہیں اور اس صحت کے حوالے اس میں بہت ہی امدہ ہے آپ اسے گول والے پیالے میں پی جائے گا بہت ہی مزیدار لگتی ہے اگر آپ لوگوں کو میرے اس پی اچھی لگی ہو تو پلیز سے لائک اور شیئر کیجئے گا اور میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا تو انشاءاللہ پھر ملیں گے کسی بہت اچھی بہت ہی مزیدار سی نئے ریسیپی کے ساتھ تب تک خوش رہیں خوش رکھیں اوکے جی اللہ حافظ موسیقی